اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ہم جانے والے ہیں اورنج بیس کے لیے اس کی کچھ ویڈیو ریکوڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دوستو اس وقت میں گزر رہا ہوں کٹی پاڑی سے اور کٹی پاڑی کی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے کافی زیادہ یہ تودے اس کے اکثر ہی گرتے رہتے ہیں اس وقت تو بارشہ ہالیہ بارشیں بہت زیادہ گزری ہیں تو اس کی ویسے بہت زیادہ جو ہے اس کے یہ لیڈ سلائٹ ہوئی بھی یہاں پر لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں سے اکثر توتے جو گرتے رہتے ہیں روڈ بلوکی ہوتی رہتے ہیں تو ابھی ہم نکل رہے ہیں اورنج لائن بس کے لیے اس کی کچھ ویڈیو ریکوڈ کرتے ہیں آج اس کی بتا بھی تھی تو جو بھی مناظر ہوں کے آپ کو ہم دکھاتے ہیں آگے جا کر ویڈیو میں تو ہمارا ساتھ پہنے رہیے گا دوستو جی تو دوستو اس وقت ہم میں پہنچ چکا ہوں عبداللہ کولیج اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں ان کا بس ٹرمینل ہے ان کا جو ہے سٹاپ ہے اورنج بس کا تو یہاں سے ہم آگے نکلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں جی تو دوستو آگے چلتے ہیں اور آگے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ میرے رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اورنج بس کا ڈریک ہے پورا اور ابھی ہم آگے جو دل پسند کے قریب ایک اور ان کا جو ہے بس سٹاپ ہے وہاں سے میں کبرز دوں گا اور یہ دیکھیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے مین روڈ پر آجیں گی لوکل گاڑیوں کے ساتھ اورنج بس چلے گی اور پھر آگے جاگے جو ابھی جو میں آپ کو اس کا بس ٹاپ دکھانے والوں یہاں پر یہ بلکل سیپریٹ آ کر جو ہے اس کا ٹکٹ گھر بھی بلکل الگ سے بنایا گیا یہاں پر جو ہے پیسنجر یہ اس میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد یہ آگے سے یوٹن لے گی دوبارہ یہ آگے جا کر دل پسند کی طرف سے یوٹن لے گی اور اس کے بعد یہ اپنا جو اورنج لائن کا ٹریک بنا وہ اس میں سے واپسی میں جو ہے یہ اس میں سے جائے گی آتے ہوئے جو ہے میں نے جہاں بائیک سٹاپ کی تھی وہاں سے جو یہ کر جائے گی لوکل گاڑیوں کے ساتھ آئے گی یہاں تک اس ٹرمینل تک اس بس ٹاپ تک جی تو دوستو میں پہنچ چکا ہوں اس بس ٹرمینل پر بس ٹاپ پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے کا آریہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر بس آ کر ان کی لائے گی یہ ان کا سٹاپ ہے اور یہیں پر سے جو بھی پیسنجر وغیرہ ہیں اس میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد یہ سامنے سے جو ہے دھوم کر واپس واپسی میں اس ٹریک پر آئے گی جو ٹریک بنا وہاں اور اس لائن کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پونے پانچ سے جو ہے اس کا مین سٹیشن ہے اورنگی پونے پانچ تو وہاں سے جو ہے آپ کی اورنج لائن جو ہے بس آئے گی اور یہ جو آپ ٹریک دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ٹریک یہ ہے واپس جانے کا تو آنے کے جو اس کا ٹریک ہے وہ آئے گی یہاں سے اپنا عبداللہ کالیس کا جو اس کا ٹرمینل ہے یہاں سے یہ کر جائے گی اس مین روڈ سے اور اس کے بعد یہ اپنا لوکل روڈ پر آ جائے گی ٹھیک ہے لوکل روڈ پر آنے کے بعد اس کا آپ یہ ٹریک دیکھ سکتے ہیں یہ پھر یہاں پر آئے گی یہاں سے جو سواری پک کرے گی اور اس کے بعد جو ہے واپس یہ آگے سے ٹین ہوتی بھی یہ اس کا بسکلی آخری سٹوپ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے جو ہے واپس ریٹن ہوگی اور پھر اسی طریقے سے سیدھا اور انگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی لفٹ بغیرہ لگی بھی یہ آپ سٹیشن دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیشن کا اوٹسائیڈ اریہ ہے جنرنیٹر روم بغیرہ جو بھی ہے یہاں پر الیکٹرسیٹی پینل لگے ہیں ان کے یہ لفٹ ہے اس وقت یہ اپریشن میں نہیں ہے بند ہے یہ آنے والے لوگوں کے لیے ہیں یہ رستہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھک ہے لفٹ دوروں طرف بقائدہ دی رہی ہے اور یہ اس کا مہن روڈ ہے تو دوستو آج دو بجے کی تقریب استطاع تقریب رکھی گئی ہے یہاں کی تو باقی ابھی تک ریٹ کا جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا ہے اس کی ریٹ لسٹ نہیں آئیے تو جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ضرور آگا کریں گے جی تو دوستو آج دیکھ سکتے ہیں اس وقت پیچھے جو ہے یہ اورنگی ٹاؤن سے آرہا ہے میرے بیک پر جو ہے یہ اورنگی ٹاؤن سے آئے گا اور یہ جو ہے پیچھے سارا دل پسند کہہ دیا ہے ٹھکے تو اس وقت میں مہن بریج پر تو باقی ریٹیل میں نے آپ کو ویڈیو میں دے دی تو اس کے ناوہ جو کی ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آگا کروں گا مجید ہے دوستو آپ نے اورنگ ریک دیکھتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو منشن کرنا چاہوں گا کہ اورنگ کی لائن جو بس ہے اس کا نام جو ہے ایدی لینڈ کر دیا گیا ہے ایدی لینڈ سے منصوب کر دیا گیا ہے تو باقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اپنا خیال رکھے گا